نحمد و نسلی علی رسولِ القریب از اینکہ مصیبتیں برداشت کی آپ کو ستایا گیا حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوزی تو فی اللہ ولا یوزو حد جہاں ستایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا تو اوخف تو فی اللہ ولا یخافو حد اور مجھ کو اتنا ڈرائیا گیا کسی کو نہیں ڈرائیا جائے تو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مصیبتیں اور تقریفِ برداشت کی مکہ شریف میں بھی تیرہ سال تک آپ تقریفِ برداشت کرتے رہے اور حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آگئے تو مدینہ شریف آنے کے بعد بھی کفارِ مکہ نے جنگِ بدر کی جنگِ احد پرپا کی اور اسی طرح سے جنگِ خندق ہوئی ان تمام جنگوں کے اندر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقابلہ کرنا پڑا جنگ کرنا پڑی کفارِ مکہ سے اور اس کے بعد پھر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ مفتح کر دیا تو مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے جو کہ ہمیشہ آپ کے خلاف لڑتے رہے جو کہ جنگِ بدر میں کمانڈری کرتے رہے کافروں کی جنگِ احد میں کمانڈر بنے رہے کافروں کے جنگِ خندق میں کمانڈر بنے رہے کافروں کی وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے بارحال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مسلمان ہونے کو قبول فرما لیا اور ان کو شرف صحابیت سے نواز دیا آپ نے لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر یہ بغض چھپا ہوا تھا وہ بغض ختم نہیں ہو رہا تھا اور اس بغض کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے رہتے تھے چنانچہ حکم ابن عاص جو تھا ابو سفیان کا رشتہ دار تھا حکم ابن عاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور آپ کی نقلیں اتانا کرتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا حکم ابن عاص کے بارے میں تو انہوں نے حکم ابن عاص کو وہاں سے جلاوطن کر دیا مدینہ شریف سے نکال دیا یہ ہاں نہیں رہ سکتا اور وہ جا کر یہ تائف میں رہنے لگا اس کے ساتھ اس کا ساتھ سال کا لڑکہ تھا مروان وہ بھی تائف میں رہنے لگا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوشش کی کے دوبارہ آ جائے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور یہ فرمایا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال چکے ہیں میری کیا مجالیں کہ میں اس کو بلا ہوں اس کے بعد حکم ابن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واپس آنے کی کوشش کی مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال چکے ہیں میری کیا مجالیں کہ میں اس کو باپس بلا ہوں سنانچہ اس وقت بھی وہ نہیں آ سکا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیونکہ اس کا نشطہ تھا اور نشتہ داری کی دعائی دے کر کے نشتہ داری کا بہانہ کر کے وہ آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم نیلی سے اس نے فائدہ اٹھایا اور پھر اس کا لڑکا جو تھا مروان وہ اتنا زیادہ دخل انداز بن گیا حکومت کے قابعوں میں اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیکریٹری بنا دیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہور اس کے پاس رہتی تھی اور وہ آرڈر لکھ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہور لگا دیا کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے اس کی وجہ سے بڑے فکریں پیدا ہوئے اور حتیٰ کہ مروان کی سادشوں کی وجہ سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا پھر مروان کی سادشوں کی وجہ سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ جمل ہوئی یہی بھڑکا کر کے لائے تھا صحابہ اکرام کو جنگ جمل ہوئی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری صورت پہ حال واضح کی اور اس صورت کے اندر صلاح کر لی جب اس نے دیکھا کہ صلاح ہو گئی تو رات کی تاریخی میں کچھ آدمی ادھر گسا دیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں اور کچھ آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں گسا دیئے اور ان لوگوں نے رات میں تین اندازی کر دی لوگ یہ سمجھے ادھر والوں نے سوچا کہ ادھر والوں نے بد عہدی کیے اور ادھر والوں نے سوچا کہ ادھر والوں نے بادہ توڑ دیا ہے بارہ لیے گے رات کی تاریخی میں دونوں لشکر آپس میں اولد گئے جنگ جمل کے اندر دس ہزار مسلمانوں کا خون بے گیا بعض روایات میں کہ تیرہ ہزار مسلمانوں کا خون بے گیا اسی طرح مروان نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیک آیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا کہ یہ لوگ مقابلے پر آ رہے ہیں کیونکہ وہ امیر برق تھے خلیفہ راشد تھے ان کا فرض تھا کہ جو بغابت اٹھے اس کا سر پچل دیں سنانچہ بغابت کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکلے اور ادھر سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کا مقابلہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے اور اسی ہزار مسلمانوں کا فون بے گیا اس موقع پر جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلو کا الفیت الباغیہ یا عمار اے عمار تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جب یہ حدیث لوگوں کے سامنے آئی اور یہ دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے قتل کیا ہے تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ ان کا لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر جو ہے وہ بغاوت پر آمدہ ہے باغیانہ لشکر ہے جنہاں چاہے ان سے الگ ہٹ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آگئے بہرحال پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امیر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے مہینے تک امیر رہے پھر اس کے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے صلاح کر لی تو اس طرح سے اب دونوں جماعتیں ایپ ہوئیں اور اس کو عامل جماعہ کہا جاتا ہے یعنی اتفاق اور اتحاد کا سال تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت کے پوری مملکت کے امیر بن گئے اور ان کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ بھی چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ہی خلیفہ بنا دیا جبکہ وہ صلاحیت والا نہیں تھا اگر صلاحیت والا ہوتا قابل ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن ایسے مبارک دور کے اندر جب ایسی پاکیزہ مبارک ہستیاں موجود تھی صحابہ اکرام موجود تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے ایسے حالات کے اندر یزید کو اپنا نائب بنانا جو ان کی بہت بڑی غلطی تھی اور اس کے لئے انہوں نے جہاں تک ہو سکا برد بھی لی اور حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے جو ظلم و ستم ڈھائے جو اس کی گمرائیہ اور جو اس کی بدکاریہ اور بخیائیہ اور برائیہ سامنے آئی اس کی وجہ سے سب لوگوں نے تھوڑھو کیا اس کو اور کچھ لوگوں نے اگر مجبوراً بعد بھی کر لی تو اس کی حقیقت کھل جانے کے بعد میں وہ لوگ اس سے دور ہو گئے بہرحال جب ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جو غوتین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے جس نے ایک پاکیزہ ماحول بنایا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت دے کر سوالات صحابہ اکرام کی پاکیزہ جماعت تیار کی تھی ان سے زیادہ پاکیزہ جماعت ان سے زیادہ بہترین اور مقدس جماعت نہ کبھی زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا لیکن اس کے بعد میں جب یزید بن گیا تو یزید نے وہی گمرائیہ پھیلانا شروع کر دی یزید نے وہی برائیہ پھیلانا شروع کر دی حتیٰ کہ یزید نے نمازیں چھوڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس کے زمانے میں نمازوں کی اہمیت ختم ہونے لگی یزید نے جھوٹ کولنے کو جھوٹ کو فروغ دیا یزید نے مکاری کو فروغ دیا یزید نے بے خیائی کو فروغ دیا یزید نے محرم عورتیں جن سے کہ نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کا رواج دیا یہ سب حرکات جب ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے بلکہ وہ سب ان غیرتمند صحابہ کے نمائن دے تھے بلکہ وہ اپنے اہل خاندان کے نمائن دے تھے بنی حاشم کے نمائن دے تھے اور جو دین کے امانت دار موجود تھے جو دین کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے تھے جو دین کو فروغ دینا چاہتے تھے جو دین کو آگے بڑھانا چاہتے تھے وہ ان سب کے نمائن دے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت کر لیتے تو یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں ہوتی بلکہ دین سرنگو ہو جاتا یزید کے سامنے بلکہ دین والے سرنگو ہو جاتے یزید کے سامنے اور یزید یہی چاہتا تھا کہ سب لوگ میرے سامنے آگر کے سرنگو ہو جائے وہ سیاست کو غالب کرنا چاہتا تھا اور دین کو مغلوب کرنا چاہتا تھا سیاست کو پیچھے آگے خلفاء راشدین کے زمانے میں سیاست تابع رہی اور دین غالب رہا اور یزید سیاست کو غالب کرنا چاہتا تھا اور دین کو مغلوب کرنا چاہتا تھا دین کو تابع کرنا چاہتا تھا ان حالات کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب حالات کو دیکھ رہے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی اور کوفے والوں نے ان کو بلایا کہ آپ آجائیے ہم آپ کو امیر بنانے کے لئے تیار ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا جس طرح مکہ شریف کے اندر عبداللہ امن زبیر کی حکومت قائم ہوئے اسی طرح سے کوفے والے مجھے بلا رہے ہیں اور مجھ کو امیر بنانا چاہتے ہیں اور میں وہاں حکومت قائم کر کے پھر اس کے بعد میں یزید کا جو فسپ و فجور ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہوا یہ کہ یہ سب یک سادش تھی یزید کے لوگوں نے پہلے خط لکھوا ہے کوفے والوں سے اور اس کے بعد میں یزید نے یہ کیا کہ یہاں پر اپنا گورنر بدل دیا اور اس نے آگر کے حضرت امام حسین کے نمائدے کو شہید کر دیا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا پہلے ایک ہزار کا لشکر ہر کے ساتھ بھیجا اس کے بعد عمر بن سعد کے ساتھ چار ہزار کا لشکر بھیجا اس کے بعد شمر بن جوشن کے ساتھ بائیس ہزار کا لشکر بھیجا جنہوں نے جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو اور صحابہ اکرام تھے اور جو ان کے بھر والے تھے حلِ بیت ان کو شہید کر دیا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی قسمہ پورسی کی حالت میں بیوسی کی حالت میں شہید کر دیئے گئے میدانِ کربلا کے اندر لیکن ظالم یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی کچھ اور تھا چنانچہ اس کے بعد پھر جب مدینہ شریف یہ خبر پہنچی کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو مدینہ والوں نے یزید کی بیت توڑ دی اور مدینہ والوں نے کہہ دیا کہ ہم یزید کی حکومت میں نہیں رہیں گے یزید کو ہم امیر نہیں مانیں گے تو اس نے مدینہ والوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیج دیا اور ان لوگوں نے جا کر کے وہاں قتل عام مچایا ان لوگوں نے وہاں ہزاروں صحابہ کو دس ہزار دس ہزار نیک لوگوں کو شہید کر دیا جس میں بہت سارے صحابہ اکرام تھے جس میں تابعین تھے جس میں تابعین تھے علماء اکرام تھے وزرگان دین تھے ان کو شہید کر دیا اور ایک ہزار خواتین امت کی نیک عورتیں جن میں صحابیات بھی ہیں جن میں تابعات بھی ہیں اور ان کے شاگر بھی ہیں ان سب کو وہاں پر گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ میں زنا کیے ایک ہزار خواتین کے ساتھ میں یہ سب کچھ کیا یزید کے لشکر میں اور تین دن تک مسجد نبی کے اندر گھوڑے بانے گئے تین دن تک مسجد نبی کے اندر لیت اور گھوڑوں کی نجاست سے مسجد نبی ناقاق ہوئی اور وہاں پر ازان اور نماز نہیں ہو سکی یہ سب کیا یزید نے اور اس کے بعد حرم شریف کو نقصان پہنچایا حرم شریف پر لشکر بھیج دیا چڑھائی کر دی اور وہاں پر گولے برسائے اور خانے کعبہ میں پردہ جل گیا اور دیواروں کو بھی نقصان پہنچا یہ سب کیا یزید نے اور اس کے بعد پھر یزید مر گیا یزید نے کہ اس کے مرنے کے بعد میں مروان اس کی جوپر بن گیا اور مروان نے یزید کی بیوی سے نکاہ بھی کر لیا اس طرح سے یہ ساری چالہ کی جو ہے مروان کی جو بھی تک پردے کے پیچھے سے ان سب کاموں کو انجام دے رہا تھا سادشوں کے ذریعے اب وہ کھل کر کے میدان میں آ گیا اور مروان بادشاہ بن گیا ان حالات کے اندر اللہ جللہ شاہنہو نے ایک اور آدمی کو کھڑا کیا اس کا نام مفتار سقافی ہے مفتار سقافی نے بدلہ لیا قاتل آنِ حسین سے اور چن چن کر ایک ایک کو قتل کیا جتنے لوگ شریک تھے جتنے لوگ انمائی کردار تھا جتنے لوگ انمائی طور پر حصہ لیا تھا ان سب کو چن چن کر کے مختار سقافی نے قتل کیا اور مختار سقافی کے صاحب نے اسی طرح سے عبید اللہ بن زیاد کا سر پیش کیا گیا کٹ کر جس طرح سے عبید اللہ بن زیاد کے صاحب نے حضرت امام حسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا تھا بہرحال اللہ جللہ شانہو نے مختار سقافی کو یہ توفیق عطا فرمائی مختار سقافی کے بارے میں بنی امیہ نے بڑا پورو پہ گنڈا بچایا اور یہ کہہ دیا کہ ارے یہ تو نبوت کا دعابدار تھا حالانکہ وہ نبوت کا دعابدار نہیں تھا وہ محمد بن حنفیہ سے ملا ہوا تھا وہ محمد بن حنفیہ کو امیر مانتا تھا اور ان کے نائب کے حسیت سے کام کر رہا تھا بہرحال اللہ جللہ شانہو نے ایسے لوگوں کھڑا کر دیا جنہوں نے ان ظالم اسے بدلہ لے لیا قیامت کے دن تو یقیناً حساب کتاب ہو گا لیکن اللہ تعالی بعض چیزوں کے بدلہ دنیا ہی ملیتا ہے تین سال میں ہی یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں اللہ جللہ شانہو نے قاتل آنِ حسین سے بھی مختار سقافی کے ذریعے بدلہ لے لیا چن چن کر سب کو قتل کر دیا گیا اور پھر جب عباسیوں کی حکومت آئی تو عباسیوں نے بنی امیہ کی قبریں تک کھوٹ ڈالی جو کہ ظالم و جابر تھے جو کہ بہت زیادہ ظلم اسے کم کیا کرتے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا ساری امت کو کہ ظلم اور جبر کو برداشت نہ کیا جائے اور بے حیائی کو بدکاری کو برداشت نہ کیا جائے اور جھوٹی باتوں کو برداشت نہ کیا جائے مکاری کو برداشت نہ کیا جائے اور ان کے خلاف آباد اٹھائی جائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو ہر برائی اچھائی بن گئی ہوتی اور ہر اچھائی برائی بن گئی ہوتی لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر کے اپنی شہادت پیش کر کے اپنے خاندان کی شہادت پیش کر کے ساری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جو اچھائی ہے وہ اچھائی رہے گی جو برائی ہے وہ برائی رہے گی یزید کے حاکم ہونے کی وجہ سے اس کی برائیوں کو اچھائی نہیں کہا جائے گا اور ہماری اچھائیوں کو کوئی برائی نہیں کہہ سکتا ہم کو جو دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اچھائی آئی ہیں بھلائی آئی ہیں خوبی آئی ہیں نیکی آئی ہیں یہی دین ساری دنیا کے اندر اچھائی پھیلانے والا ہے لہٰذا اسی دین کو اختیار کیا جائے اسی دین کے مطابق زمگی بنائی جائے برائیوں سے دور رہا جائے اور ہر زمانے کے اندر جب بھی برائی کو غالب کرنے والے لوگ آئے تو حسینی عظم لے کر کے ہر وقت میدان میں آنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا نمونہ سامنے رکھتے ہوئے میدان میں آئے اور اس کا مقابلہ کریں کہ ہم برائی کو نہیں پھیل لے دیں گے ہم بدکاری کو نہیں پھیل لے دیں گے ہم بخیائی کو نہیں پھیل لے دیں گے ہم مکاری کو نہیں پھیلنے دیں گے ہم دین کو پھیلائیں گے اللہ آج اللہ شانہو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب